موسیقی سعود تاریکی اور خوف کے سامنے سر چھکا دے گا موسیقی جیدیس نبیکی ہے موسیقی دشمن ہماری حدود میں کسا چپی ہم نے اس کا سردن سے جدا کر دیا باہر سے جب بھی کوئی حملہ ور ہوا تو ہم نے اسے موت کے گھاٹ دار دیا مگر اس باہر مگر باہر کرنے والا شیطان ابلیس ہے ہشیار رہنا ہوگا اور اگر تو یہ شیطان ایسا ہے تو اس سے اس کی زبان میں ہی بات کروں گا آپ کا سفر ختم ہوا گندو صاحب کبیلیں لوٹنا ہوگا انصاف سے نہیں بھاگ سکتے آپ سلوی خاتون ہم انصاف کے لیے ہی بھاگ رہے ہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے گندو صاحب ہمیں مجبور مت کریں واقعی ایسا ہے تو پھر کوئی اور راستہ نہیں خاتون مجھے بھی مارنگی ایسا خاتون مجھے بھی مارنگی ایسا خاتون آئیسا آلنو کوئی سراغ نہیں ملا میرے سپائیوں نے ہر جگہ تفتیش کی ہے دھماکہ کرنے والا چو کوئی بھی ہے وہ سعود سے اچھی طرح واقف ہے میری زبان پر نہیں آرا مگر ہمارے اندر کا ہی ہے کوئی میں ایک بات بلکل صاف کہنا چاہتا ہوں عثمان صاحب غداری کرنے والا غداری رہتا ہے آپ ہی بتائیں سوت شہر کو گندوز سے بہتر کون جانتا ہے یہ بہت ہی بڑا کھیل ہے جو کھیلا گیا ہے شیطانی کھیل ہے جان لو دشمن کون ہے نہیں جانتا بھی میں ہاں مگر اس ظلم کو میں اچھی طرح جانتا ہوں میرا بھائی ایسا ظالم نہیں ہے غافل ضرور ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے اگر ایسا کام وہ ہرگز بھی نہیں کر سکتے کبھی آہیوں کی اور درویشوں کی جان نہیں لے سکتے ثبوت موجود ہے عثمان صاحب میرے خاندان کا قاتل کندوز ہے اجازت ہے حضور آجاؤ بھائی سنگور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خبر ہے حضور آکچہ کیا ہوا ہے حسین جال خیمے میں جال بچھایا گیا تھا حضور حضور آکچہ چروہ شہید ہو گیا کیا کہہ رہے ہو گیا آکچہ بھائی سنگور ہمارے اور سپاہی بھی شہید ہو گیا کوئی بھی چیز صحیح سالم نہیں رہی حضور منجی کے تک جلا دی گئی حضور آکچہ آکچہ ماہ انہانالالہ و انہاا ہی راجہ آخر کون ہو سکتا ہے یہ کیا ایسا دشمن ہے جس کا سایہ تک بھی نہیں ہے بلکہ ہر طرف ہی تاریخی ہے میں ڈونڈ نکالوں گا اسے ڈونڈ نکالوں گا سمجھنے کی کوشش کریں عثمان صاحب بہت کچھ واضح ہو جائے گا وہاں حملہ کرنے والوں میں سے ایک شخص ہمارے قبضے میں اس کا موک کھلوائیں گے اور حقیقت جانیں گے حضور اندر آنے کی جازت چاہتا ہوں ہاں آجا عثمان صاحب اس نے بھاگنے کی کوشش کی میری جان لینا چاہی مجبوراں مارنا پڑا کیا کہہ رہے ہو یہ میری اجازت کے بغیر ایسا کیسے نہیں کر سکتے ہو جناب میرے سرطار جو کہ اس نے جان لینے کی کوشش کی تھی بارکن صاحب بھی کافی زہمی ہے پورا علاقہ ٹھونڈ لیا ہے لیکن کوئی دوسرا نہیں ملا موسیقی 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 کسم کھاتا ہوکے وہ جنہوں نے میرے دل میں یہ آگ بھڑکا ہی ہے شندہ دفن کر دوں گو میں انہیں میرے غزب سے ان کی نسلیں خوف کھائیں گی موسیقی 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 سہود میں تھما کے والا کام بہت سبردست ہوا ہے ہارکوس سب لوگ گندوس کو اس کا ذمہ دار سمجھیں گے سبردست سبردست اب کوسس اور ترکوت عثمان پر بھروسہ نہیں کر پائیں گے موسیقی اور گندوس اس کا وجود اب نہ ہونے کے برابر ہے زندہ لاش کی طرح ہے وہ ٹھیک ہے جناب مگر اس سب سے ہم کیسے فائدہ اٹھا پائیں گے غصص اور ترگوتوت کے ساتھ ساتھ عثمان سے دور ہوتے جائیں گے کوئی تو ہے جو عثمان کو تنہا کر دینا چاہتا ہے مگر کون یہ خفیہ اتحادی آخر کون ہے کون یہ آپ تک پہنچانے کو کہا گیا ہے سمجھ گیا تم ہی تھے اتنا بڑا حملہ تمہارے علاوہ آخر کون کر سکتا ہے کون کون اللہ شافیہ اللہ کافیہ یا اللہ بابا چان اٹھیں جلدی سے ہوش میں آ جائیں یا شافیہ یا شافیہ یا شافیہ یا اللہ موسیقی یا شافیہ موسیقی آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا موسیقی اللہ سے مایوس مت ہو بالا خاتون بس دعا کرتے رہے اللہ آپ سے راضی ہو بابا یا اللہ ہمارے شیخ محترم کو شفایہ بھی نصیب فرما بابا انہیں تو بخار ہے جل رہے ہیں یہ کچھ کہنے کو مرحل ابتال بخار بہت زیادہ ہو رہے ہیں بابا کو دیکھتا ہوں بخار کم ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہ پی جی یا شافی یا گافی یا اللہ یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا اللہ شافی یا اللہ شیخ محترم آگچہ درویش خانقہ کے کام چلتے رہنے چاہیے اللہ راضی ہو آپ سے ابراہیم فقی خانقہ کا کوئی بھی کام ہو مجھے ضرور بتائیے گا اللہ کا ذکر ہونے اور اللہ کے دوستوں کے جمع ہونے کے مقام کی خدمت احزاز کی بات ہے بلکل بتاؤں گا اللہ آپ سے راضی ہو خانقہ کے خدمت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں خانقہ کے کام چلتے ہیں لگتا ہے ہم نے انہیں گمراہ کر دیا اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے خلاف دلوار اٹھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم گندوس ہم خود پڑھ لگے الزامات کو غلط ثابت کریں گے آئیشہ یہ وقت گزر جائے گا ہمارا کوئی قصور نہیں یہ بات سب چان لیں گے یقینا اور اگر ہم اس الزام کے ساتھ مر گئے تو تو پھر گندوس ہمارے بیٹے تیمور کا کیا ہوگا کاش میں اس سے ایک تفہ تو مل پاتھی اب کیا ہوگا گندوس آئیشہ ہم اپنے بیٹے سے ضرور ملیں گے میرا رب کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا سبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے ہم بھی سبر کریں گے کوئی تو راستہ نکلے گا اور دوگ دو اور دوگ دو موسیقی موسیقی کہاں تک بھاگیں گے گندوس صاحب یا اللہ میرے باپا کو شفاہ دے یا اللہ میرے باپا چل ٹھیک ہو جائے آمین سم آمین موسیقی 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 بالا بالا جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو بھی دوام نہیں ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے اسمان بہت میں یہ سمجھ سکتا ہوں بالا آزمائش ہے ہمارے لئے نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہاں مگر ذرا احتیاط سے چلنا پڑے گا دینے والا اور لینے والا اللہ ہے ہم شفا کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے تم نے حیت مضبوط عورت ہو ہمت رکھو صبر کرو ٹھیک ہے سعود سام کے بل میں ہے کوسس سراغ ظاہر نہیں کر رہا سانس تک کا پتہ نہیں لگنے دی رہا مگر ہر جگہ اپنا سیہ زہر چھوڑ رہا ہے سب کچھ وزیر عالم شاہ کی موت اور گہاتو کے جانے کے بعد شروع ہوا اور اس سب کے پیچھے سلطان بھی دو سکتا ہے کہ کسی طرح عثمان کی طاقت کو توڑا جائے میں تو اب یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر ایسے ہی ہے تو سلطان کے لیے بہترین پیاد اگر کوئی ہے تو وہ ہے گندوس میرا نہیں خیال کہ سلطان ہے یہ کوئی نیا شیطان ہے گندوس تو ہمارے ذہن میں آنا ہی تھا یہ سب گندوس پر مقدمہ چلنے کے دوران ہوا ہے ماضی میں وہ وزیر کا اتحاد ہی رہا ہے یعنی گندوس ایسے کاموں میں محارت حاصل کر چکا ہے ٹھیک کہہ رہا بلکل ٹھیک اب پھر کیوں مو لٹکایا گیا سیمیل کوئی بری خبر ہی لائے ہو گئے گندوس صاحب فرار ہو گئے ہیں فرار ہو گئے کیا مطلب ہے کہا تھا عثمان صاحب کو اگر اس وقت میری بات کو مان لیا گیا ہوتا تو آج گندوس فرار نہ ہو پاتا گندوس نے سعود میں آگ لگائی سپائیوں کو قتل کیا مزید کرنے کو کیا رہ گیا ہے میں نے انصاف کیا انصاف کا بول بالا کرنے کیلئے انتظار کیا جوایت کے مطابق فیصلہ کیا جانے کا انتظار کیا مگر اس نے بھاگنے کو ترشیدی آہ گندوس اب وہ فرار ہو گیا اب چاہے تم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ تمہاری موت میرے ہی ہاتھ ہوں کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پکڑ لیں گا اسے ہر طرف اس کے لئے خبر پہلا دو سیمیر جو بھی میرے سامنے گندوس کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اسے سونے میں تول دوں گا عمل درامت کرو جیسے آپ کا حکم جناب آہ عثمان صاحب آہ 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 آی آہ آہ سپاہ آہ شہیدوں کو ہم دفن کر چکے ان زلیل لوگوں نے زلط بھرے انداز میں ہی وار کیا ہے ہم پر ان لوگوں کے ارادے ہم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیں گے ہم انہیں خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں دے گئے اس سے پہلے بھی ہمارے خلاف آخر کون کھڑا ہو پایا ہے کون جی سکا ہے وہ پیٹ پیچھے وار کر رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں سائے کی طرح ان کی چھالیں اور ان کے ناباک ارادے سینوں میں موجود ہمارے ایوان کے نور سے شکست کھائیں گے اور ان کی موقع انساہ کے لئے ایوان کے لئے ایوان کے لئے این چاہائک عثمان صاحب آپ کا دل واقعی بہت بڑا ہے عثمان صاحب اور آپ کا ایمان بھی بہت مضبوط ہے اپنے والد ارتلالغازی اور شیخ عدبالی جیسی عظیم نہروں سے ہم سراب ہوئے اللہ کی مرضی ہے لیکن مجھے اپنے اس نیک مقصد کی راہ میں جب بھی کوئی مشکل پیش آ دی تو شیخ عدبالی کے پاس جاتا تھا میں جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں موت اللہ کا حکم ہے عثمان صاحب عدبالی اوہ اس کی بینائی ہیں آپ طویل عرصے سے ان سے روشنی حاصل کر رہے ہیں ضرور کوئی راستہ نکال ہی لیں گے ایک طرف یہ سوت اور دوسری طرف کائی چل رہے ہیں اور میرے بھائی کو بھی ہر کوئی اس میں شامل کر رہا ہے اور اس مشکل گھاڑی میں اس وقت میرا اپنا بھائی فرار ہو چکا ہے سب علشتہ جا رہا ہے لیکن سلجھا لیں گے مشکل نہیں ہمارے لئے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں اے ایمان والوں انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور تمہیں کسی قوم کی اداوت اس پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ انصاف کرو یہ پرہزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے تمام آمال سے خبردار ہے موسیقی موسیقی موسیقی